السلام علیکم بھائیس 23 اکتوبر کو پاکستان اور انڈیا کا سنسر میں خیص میش ہونے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے انسٹیٹوٹ میں ہمارے کچھ پاکستانی فنس موجود ہیں ہم ان سے انٹریو لیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے کون جیتے گا اور کتنا امیدیں ہیں کس پلیا سے کتنا ایکسپیکٹیشن ہونے لگائے ہیں تو یہاں ہمارے انسٹیٹوٹ کے کچھ لڑکے بیٹے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اسلام علیکم علیکم السلام بھائی 23 اکتوبر کو پاکستان اور انڈیا کا جو میش ہونے جا رہے ہیں اسٹریلیا کے اندر تو آپ کو کیا لگتے ہیں کون جیتیں گے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا پہلے بھی ہم جیت چکے ہیں تو پہلا ایک زبردست شکست دی انڈیا کو کیا اسی طرح شکست آپ کو دیکھنے کو ملے گا یا ایک سنسرنی خیص میش ہوگا میش تو لیکینا سنسرنی خیص ہوگی کیونکہ دونوں پیچھلے جو میشیز ہوئے ہیں بہت ہی طف ہوئے ہیں لاسٹ اور تو کانی گئی ہے اور انشاءاللہ پاکستان ایک میں لوس کیا ہم نے اور ایک وین کیا ہے پاکستان کے میڈر اورڈرز کو لے کے تھوڑا بہت سوشیل میڈیا پر اور بہت سارے تھوڑے ایشیو چلے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنے چاہیں گے ہاں پاکستان کا میڈر اورڈر تھوڑا سے لیکن الحمدللہ we are very confident with those players کہ انشاءاللہ they will perform because they have ability to perform in the depth in the middle order and we have also very good all owners like Shadab and Nawaz they are performing well so مجھے نہیں لگتا اتنا کے لیگ کرے گا تو بیسمنٹ کے حوالے سے کون سے اسے پیلیر ہے جس سے آپ کے امید ہیں جوڑا ہوئے کہ یہ پیلیر جو ہے ہمیں کچھ پر فرم کر کے دکھائے گا اس سے میری امید ہے کہ انڈیا میں سپیشلی انڈیا میں جو پیلیرز چلتے ہیں سپیشلی آپ کے پاس دو سب سے بھی ورلڈ کلاس پیٹس میں نے باور اور اسپان اس کے بعد ایک اچھی جید اور اچھی کے جو فکر زمان عثمان قادر کی جگہ انڈیا سکوائر مات چکے ہیں تو بولر کے حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے روف شاہین شاداب تو مطلب ہماری پوری ایکسپیکٹیشن پاکستان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا اور یہ ہمارے والید بھائی ہیں السلام علیکم والید بھائی کیا لے آپ کو کیا لگتے پاکستان اور انڈیا کی اس میچ کے درمیان کون جیت سکتے ہیں دیکھیں پاکستان جو اور انڈیا کے خلاف پاکستان گن کرے گا انشاءاللہ اور آپ کے کون سے ایسی فیرویڈ پلیار سے ہیں جس سے آپ کو امیدیں ہیں کہ یہ پلیار اچھا پارفروم کر کے دکھائیں گے دیکھیں آپ کو ہماری بولنگ اٹیک کا بتائیں کیسے ہمارے والید شاہین کی بھی واپسی ہو گئی ہے اگر آپ دیکھا ہوگا جو اپنا پارستان کے دوران کے گرباز کے مطلب اچھا پاکستان کے ٹیم کے ایک خرابی ہوتے ہیں میں محضرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک وکیٹ گرنے کے بعد پیچھے لائن لگ جاتے ہیں تو ایسا کوئی پرفورمنس ہونے کا چانس ہے آپ کو لگتے ہیں تھوڑا وہ در ہو دل میں دیکھیں سر ٹیم تو دونوں ہی اچھی ہیں جیسے بیشب وہ انڈیا ہے لیکن ٹیم دونوں بہت کلاس کی ہیں ان کے واسے باولنگ اچھی ہے لیکن مین چیز ہے کہ ان کا بھوم رہ اسکارٹ کے انڈرن نہیں ہے تو ایکسپیٹیشن پاکستان سے بہت اچھی ہے انشاءاللہ ہمارا میڈل آرڈر جو ہے تھوڑا فارم میں لگ رہا ہے انشاءاللہ میڈل آرڈر پرفارم کرے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اسلام علیکم موقعات بھئی پاکستان اور انڈیا کا جو 23 اکتوبر کو سنسنے خیص میچ ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا ایکسپیٹیشن بہت ایکسائٹیڈ ہے میچ کے لئے ہر بار میچ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس بار بھی دیکھیں گے تو ویڈر کا کیا کنڈیشن ہوگا ابھی تو خیر سالات خراب لگ رہے ہیں ساٹھ پرسنٹیج دکھا رہے ہیں وہ لوگ کیا پتہ بارش ہو جائے کیا پتہ میچ ہو جائے اچھا تو میچ کے حوالے سے کون سے اسے بیسمنٹ جس سے آپ کی امیدیں جوڑ ہوئے ہیں بابر آزم بہترین لگتا ہے میں دیکھنے میں اس کی بیٹنگ اور برات کوئلی بھی بہت اچھا ہے کھلنے کو ان کو میں اچھا سمجھتا ہوں باقی میڈل آرڈر کے حوالے سے آپ کیا کہنے چاہیے میڈل آرڈر پاکستان ایکسپیرمنٹس کرتا جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے چونکہ ہر میچ میں نیا آرڈر ہوتا ہے ہر میچ میں نیا طریقے سے بیٹسمنٹ آرہا ہوتا ہے لیٹسی کیا آرڈر گیا کس پیسمنٹس رہے جاتے ہیں اچھے اس کے علاوہ بولر کے حوالے سے بولر تو پاکستان کے دیکھنے والے ہیں بولر پیس اٹیک میں کہتا ہوں بھی پاکستان کا سب سے پیسٹ ہے بے شک ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ وقاس بھائی آپ کا ٹائم دینے کا پاکستان کے کچھ پاکستانی پرینٹس جو کہ امید لگائے بیٹھیں کہ پاکستان جیتے گا اور انشاءاللہ ہماری دعایں موسیقی